السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیسٹی ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قبیلہ بنی حاشم کے بارے میں اور ہم جانیں گے کہ سید لقب بنی حاشم کو کب کیسے اور کیوں ملا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قبیلہ بنی حاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ عمر العالی جن کا لقب حاشم تھا کی وجہ سے بنی حاشم کہلاتا ہے منی حاشم قبیلہ قریش کے تیرہ زیلی قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے حضرت حاشم علیہ السلام کے چار بیٹے ہوئے لیکن آپ کی نسل صرف شیبہ یعنی عبد المتلیب علیہ السلام سے چلی اس لیے آج دنیا میں جو بھی حاشمی ہے وہ صرف حضرت عبد المتلیب علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں حضرت عبد المتلیب علیہ السلام کے نو بیٹے ہوئے جمہور مورخین کے مطابق حضرت عبد المتلیب علیہ السلام کی اولاد صرف تین بیٹوں سے چلی حضرت عباس علیہ السلام حضرت حارس علیہ السلام اور حضرت عبود طالب علیہ السلام قبل اسلام بھی بنی حاشم کو عرب کا شریف و ممتاز قبیلہ کہا جاتا تھا کیونکہ کعبہ کی نگبانی ان کے پاس تھی بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قبیلے کی عظمت مزید بڑھ گئی سید کا لگب سب سے پہلے حاشم علیہ السلام کو دیا گیا اور انہیں سید البتہہ یعنی مکہ کا سردار کہا گیا پھر یہ لگب ان کے جانشین عبد المطلب علیہ السلام کو دیا گیا پھر ان کے جانشین ابو طالب علیہ السلام کو سید القریش یعنی قریش کا سردار کہا گیا جب دنیا اور آخرت کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی تو بن حاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دوکھ میں ساتھ دیا اور آپ کی حفاظت کی یہاں تک کہ شہب عبی طالب میں تین سال آپ کے ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بن حاشم کو اپنی آل کہا اپنی اہلِ بیعت کہا اور ان پر صدقہ حرام فرما دیا اس مقام و مرتبہ کے وجہ سے لوگ حاشمیوں کو سید کہنے لگے اور یوں سید لگب بن حاشم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاص ہو گیا ساداد بن حاشم قبل اسلام بھی معاہد تھے یعنی وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے ان کا کعبہ شریف میں کوئی بوت نہ تھا اور وہ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے اس بات کی گواہی خود سید العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دی کہ میرے اجداد میں سے کبھی کوئی بھی مشرک نہ رہا کبھی زنہ والا نہ رہا اور ہمیشہ انسانوں کے آلہ گروہ میں رہا یہاں تک کہ ان سے ہوتا ہوا نور نبوت میری پیشانی میں چمکا یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم اور ابن ماجہ میں موجود ہے چون تو سادات بنی حاشم کے بارے میں درجنوں حدیث ہیں لیکن ان کی منزلت بیان کرنے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اولاد عبد المطلب یعنی سادات بنی حاشم میں سے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور وہ اس کا بدلہ اس دنیا میں نہ جھکا سکا تو اس کا بدلہ کل قیامت کے روز میں خود جھکا ہوں گا موسیقی